ہیلوے ویڈیو میں بات کریں گے تین نوٹس کے بارے میں جو کیا ہے منسٹر آیوز کی طرف سے اے اے ٹریپل سی ڈوٹ جو وی ڈوٹ ان پہ جہاں پہ اول انڈیا یوز کاؤنسلنگ ٹو 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 ٹوٹی چل رہی ہے بی ایم ایس بی ایس ایم ایس بی ایم ایس بی ایس ایم ایس کورسز کے لئے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے نیچے ہوا گا نیوز ایم ایم ایس میں یہاں پہ آپ اس کو کلک کر لیں تو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تین نوٹس ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے دکھا جاتا ہوں یہاں پہ important notice for choice feeling اس کو یہاں سے ڈاؤنڈور کر لیتے ہیں تو جب ڈاؤنڈور کر لیں گے تو آپ کو یہاں پہ پی ڈی ایس ڈاؤنڈور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا جیتا ہوں وہ کیا ہے پی ڈی ایس سو دیکھو یہ نوٹس ہے یہاں پر لکھا ہے اللہ نی تو ٹو ٹو٠ٍٰ انڈر گیجوریٹ بی ایمیس بی ایمیس بی ایمیس بی ایمیس اسپرینٹ کنڈیٹ اور ہر بے انفراند آگین دائرہ دہہہ کینڈیٹ شوڈ چوز دیر چوائسی کیرفوہی بیسد دون دیر ایلیگی بیٹی تو جتنی بھی کنڈیٹس ہی وہ اپنی چوائس کیرفوہی خیلی یہاں پر فیل کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کافی سارے ایسے سٹوڈینٹس ہیں جو دی ایو انٹرنال کورٹہ کے لئے اپلائی کر دیتے ہیں اور بی ایو ایمیس کے لئے بی ایو ایمیس میں انمیشن لینے کے لئے آپ کے پاس ٹینتھ میں اردو ہونے چاہئے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے یہ چوائس نہیں کرنے اور دی ایو انٹرنال کورٹہ بھی نہیں کرنا اگر آپ ڈیلی سے نہیں ہیں اگر آپ کرتے ہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے پھر کیا ہوگا آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا جب آپ ریپورٹنگ کرنے جاؤ گے تو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ جو اپنی الیجیبیٹی آفے چیک کر کے چوائسز کو فیل کریں اے 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 ٹریپل سی ویل نوٹ اینترٹین اینی گریوینز اگر اب یہاں پہ اگر آپ سوری کیلئے بعد میں اگر کوئی ریکرس دالتے ہیں تو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو وہ سیٹ کینسل کر دی جائے گی تو یہ اپنے چوائسز دھنگ سے فیل کرنی ہے دیکھ کر فیل کرنی ہے تو یہ تھا پہلا نوٹس اب چلتے ہیں دوسرے نوٹس کی طرف دوسرا نوٹس ہے سیکنڈ پوائنٹ سے کلک کر لیتے ہیں تو یہ جسے اس کو بھی پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کس تیج کا نوٹس ہے تو دیکھو اڈینڈم تو نوٹس دیتیڈ ون ون ٹوزن ٹوینٹی ون تو یہ دیکھ لیتے ہیں فرس جن کو جو نوٹس آئے رہے ہیں نیچے آنا ہوگا تو یہاں پہ دیا گیا ایلیجیبل کینڈیٹس اور این ایلیجیبل کینڈیٹس کی لیسٹ دی گئی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پہ رہنڈ کے لیے کون ایلیجیبل ہوگا اور کون این ایلیجیبل ہے اب یہی پہ ہی کچھ چینجز کیے گئے ہیں یہاں پہ دیکھو ان کنٹیویشن ٹو اے ٹی پل سی نوٹس دیٹ ون 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 ٹوزن ٹوینٹی ون ٹوزن ٹوینٹی ون ٹوزن ٹوزن ٹوینٹی ون جانب�ہ راؤنڈ ون الولٹس ٹوزن 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 ٹو P گئی میکنڈ ہوگئے ٹھڑ موبر ٹھیک تو یہ بہت بہت اچھا یلیوز جن کے لیے جن کے میں آپ ��를 ٹوزن پہ میں آ یہ�� eligible ہو جائیں گے موپو پراؤنڈ کے لیے تو یہ ہے second notification اب دیکھتے ہیں third notification کیا ہے یہاں پہ تو دیکھو اس پہ click کر لیتے ہیں اس کو بھی یہاں سے download کر لیتے ہیں تو download کرنے کے بعد pdf download ہو جائے گی کچھ اس طرح ایسے تو دیکھو یہاں پہ بتائے گئے کہ جو percentile criteria جو eligible admission کا criteria ہوتا ہے qualify marks ہوتا ہے 50% ہے وہ ریڈیوز کر کے جنرل category کے لیے 40% کر دیا گیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر رہی تھی اس کے بارے میں اگر اس میں آپ کو چاہیے کونسا مل سکتا ہے کونسا آپ کو لینا چاہیے کب ملے گا اس marks پہ 40% ہے تو مجھے اب انسٹاگرام پہ پر پرسنلی پوچھ سکتے ہیں ہوں شوپ امروڑا کے نام سے ID ہے انسٹاگرام پہ ٹھیک ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں آپ پہ OBC category, SC category ST category ان کے لیے 30% کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور جو UR ہے یعنی کی UNRESERVED جنرل category میں PH ہے ان کے لیے 35% ہے اور SC, ST, OBC کے لیے 30% اور یہ اسی ایر کے لیے یہ تین نوٹیفیکیشن ہے یہ ورہا جو نوٹیفیکیشن ہے تھرڈ والا یہ منسٹریف آیوش میں بھی اپلوڈ کیا گیا تھا اس کے لیے میں نے کلک سے ویڈیو بنا رکھی اب وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تین نوٹیس آیا تھے ACCC.gov.in پہ ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے ویڈیو کا انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں چینل کو جرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں Thank you for watching it